اصلی چیز پہ آؤ اب ماری ہے آپ نے آپ کو جانچ دیں تو بہت ہلکا پاتے ہیں پشفاسیوں گھر میں گولیوں کے امبار جیسے مانوں گھر میں ایک ڈسپنسری کھول رکھی ہے شیلف پہ شیلف یہ پڑیا یہ وہ یہ ہے بہتا ٹائگر بام چین سے ملتا ہے اور یہ ہے ایک اور یہ ہے سردرد کے لئے یہ آنکھوں میں جب آئے ناک بند ہو جاتی ہے اس کے لئے رکھ رکھا میری ناک بہت بند ہوتی ہے تو میں رکھ رکھا ہے سن رہے آپ گھر بھرے ہیں وشواسیوں کے دوائی کی پڑیوں سے اس کی ایک برانچ ہے اس کو کہتے ہیں فارمکالوجی جہاں سے انگریزی کا شم نکلا فارمکون اور فارمکون کا مطلب ہے دوشت آتما ہے گھر کو کس سے بھر رکھا ہے پفتر آتما کب لاؤ گے لیٹے ہیں کھل کھل کر رہے ہیں پاس میں یہ رہی شیشی ڈاکٹر نے کہا دو بار پیو دو بار ٹیپ کھاؤ دو بار دعا کرو یہ ہر کھانے کے بعد سوہ دوپیر شام یہ ہر کھانے کے بعد دعا سوہ دوپیر شام یہ سوہ اور شام یہ رات کو سونے سے پہلے کیا ڈعا ٹیپ گیت ورشپ یہ کب چالو کریں گے بردر تب یہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں اپنے آپ کو وشواسی کہتے ہیں لیکن کہلانے کے لائک نہیں سچائیے سجماری آپ کے اس لئے پیارے بھائی میں بس مند کروں گا جب یہ آگ اس سمیت جمز کو جلائے گی تو ایک آدمی پتا کیا سوچتا ہے ایک دن آئے گا جب پرسوی پہ کوئی جراسیم نہیں رہیں گے تب خوشیاں منائی جائیں گی تب اوپر سے بیٹھا باپ کہے گا بے فکوف تیری اکل ہمیشہ آگے دیکھ پاتی ہے اور جو ہو گیا دیکھ پاتی ہے کیا تُو نے یہاں سے کچھ پڑھا نہیں کیا وہ آگ آج ختم ہو گئی یا وہ آگ تب ہی آئے گی یا وہ آگ آج بھی ہے ہے سچائیے ہے دھیرے دھیرے ٹھک پٹ کے ہم اور آپ لائے جا رہے ہیں اس جگہ پہ کہ ہم یہ چاہیں نہ چاہیں جیسے بھی ہیں ٹھک پٹ کے لائے جا رہے جگہ پہ کہ یدی یہوہ ہی چنگا نہ کرے تو چنگائی ہے نہیں یا ہی پویتر آتما ہی نہ چنگا کرے تو ہے نہیں یدی خدا ہی نہ دے تو ملتا نہیں آرہی سمجھ میں آپ کے پیارے بھائی بات کتنا آخر لو کچھ نہیں ہوتا وہی دوائیاں ایک گولی کھا رہا تھا پچھلے ڈیسمبر کی بات ہے آج میں بہت لوز موشن جتے ہیں میں لو دیانہ سے لوٹا تھا ہمارے کئی اور بھائی کچھ ایڈمیٹ بھی ہوئے تھے موہ کڑوا خراب اُلٹی اُلٹی کا من ہم میں گیا میں نے کہا یار بہت برا حال ہے اور میٹنگز آ رہی ہیں ہمارا پرابلم یہ کہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے زیادہ بیمار ہونا کیا ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا خدا کا دھنیواد ہو تو میں گیا میں نے ملا اس نے کہا یہ ہیں تین تین کھانی ہیں میں نے کہا یار میں نے سنا تا بھائی ڈونی کے موزے کہ وہ کھائی تو بڑی اُلٹی سے آ رہی تھی میں نے ڈاک شاہ یہ تین میں کیسے کھا پاؤں گا کہ دیکھ کھانی تو پڑے گی چلو میں یہ اُلٹی کے رکھ لو دوائی خدا جانتے ہیں میں آج پھر گواہی دے رہا ہوں میں بڑا سیرس ہو گیا میں بڑا دلگیر ہوا کیونکہ میں بہت جلدی دوائیاں نہیں کھاتا میں نے گھر آیا سچ میں میں نے وہ گولیاں اٹھائیں جیسے اس نے کہا میں نے بھائیا دلگیر ہو کے خداونز کے سامنے وہ کیپسول لگائے اور دعا کری میں نے لارڈ پلیز آپ کچھ ایسا رہم کریں کہ اس سے نہ کمزوری آئے نہ اُلٹی آئے ایک فائدہ یہ ہو کہ بس ختم ہو جائے بیماری عجیب بات اب ایک گولی کی جگہ تین تین کھا رہا ہوں تو تو اور کمزور ہونا چاہیے تین تین انٹیبائٹک اور بھائیہ پہلے ہی ڈوز کے باہن آدھے سے لگا چلو کچھ ہی گھنٹوں میں میں تو ٹھیک ارے بہت بڑیہ یہ کس نے کیا یہ پربو ہے انٹیبائٹک نہیں ہے یہ پربو ہے بیماری نہ انٹیبائٹک نہ انکل بائٹک ٹھیک کر پائیں گے سنج ماری نہ آنٹی نہ انکل بائٹک کوئی ٹھیک نہیں کر پائے آج تک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو آپ سے یہ ہے یہ ڈریپ لگاؤ میں بس بند کر رہا ہوں کل کیا ہوا دیکھو کیسے شیطان دیکھتا ہے جانتا ہوں کی شیطان کیسے پیچھا کرتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے ایک اپنی دعا کرنی تھی اور میں ٹرین میں تھا دائیڈی چل جانتے ہیں لوٹ رہا تھا تو میں نے کہا میں اب کھانا کھاؤں گا اس کے بعد دعا کروں گا تب ہی پی سسٹم پہ شتابدی میں آواز آئی یہاں اس کیبن میں ایک پیشنٹ کی تفید بہت خراب ہے اگر کوئی ڈاکٹر ہے پلیز آئے تھوڑی دو میں چپ رہا پھر میں نے کہا نہیں ٹھیک بات نہیں ہے کوئی اگر پریشان ہے تو آئی شوڑ گو اور میں چپ نہیں رہنا چاہے تو میں اٹھا میں نے اپنا کھانا چھوڑا میں گیا اب وہ ایک عورت تھی جب کو پتہ نہیں کیا کھایا پیا انہوں نے بڑی بری فوڈ پوجننگ تھی اور پسینے پسینے گر رہی تھی بیٹھایا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی لیٹنی کی جگہ ہے تو بھئی بلکل انجن کے پاس ایک ڈبا تھا وہاں پہ ایک برتی میں نے کہا چلیے ان کو لے کے چلو میں وہاں گیا جو ٹی ٹی تھا دو تین ٹی ٹی اور تمام لوگ میرے ساتھ گئے پھر دو تین ڈاکٹر سوڑ آ گئے اب ان کا پلس دیکھا پلس نہ ملے کہا بھائی شوق میں چلی گئی ہے یہ تو کہا بھائی امیڈیٹلی ان کو ضرورت ہے ڈرپ کی اس کے لیے اب وہ کہتے ہیں نئی نئی میرے ہزمنڈ ویٹ کر رہے ہیں دلی میں اور یہ بات ہے اب امبالا کی امبالا سے ٹرین چھوٹی تھی کہ بھائی میں دلی میں علاج لوں گی انہوں نے کہا میڈم دلی ویٹ نہ کریں یہ بیفکوفی نہ کریں آپ شوق میں ہیں آپ کا بی پی کم ہے ترنت آپ کو ڈرپ مل جائے گی تب آپ ٹھیک ہو جائیں گی آپ سنویے کیا ہوا میں گیا میں لیکٹرول لیایا تھوڑا پانی بھرا میں نے کہا چلو خیر تب تک اس پر سپ مار کے دیکھیں اگر ہو سکے مجھے مالوں تا پتا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اینی ہاؤ وہ سماؤ بات بانی نہیں میں نے کہا اب طریقہ بھائی یہی بچا وہ ڈاکٹرز بھی تھے کہ اگلے سٹیشن پہ جو نیر ایسٹ ہے ان کو روک کے ٹرانسور کیا جائے ایک سٹیچر میں کہ نیر ایسٹ ہاؤسپیل پہنچ جائیں اب وہ ماننے وہ تیار نہیں کھیلے نہیں ہاؤ پھر ان کے ہزمنٹ سے میں نے فون پہ بات کری اور نے کری پھر میں نے کری میں نے کہا بھائی کہ میں گاڑی لے کے کرکشتر پہنچوں میں نے کہا آپ رکھیے آپ کو ہم بتائیں گے نیر ایسٹ سٹیشن پہ ہم ٹرین رکھوا رہے ہیں آپ کے لیے کہ یہ اتار دی جائیں اور ان کا علاج ہو سکے تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا کہ میرا وہاں میں کوئی رول نہیں ہے مجھے سنجھ میں آ گیا کہ اب کیا ہونے جا رہا انہوں نے کہا بھائی ہمارے ریلوے کے ڈاکٹر سب آئیں گے میں نے کہا یہ یہ ان کو ڈریپ لگنی ہے ان کو سٹیچر پہ بٹھائے جائے گا لے جائے جائے گا انہوں نے کہا جی نیکس سٹیشن جو سب سے قریب ہے وہ پانی پت ہے ہم نے ٹھیک ہے جی ٹرین روکیے گا اور وہاں ان کا یہ کام کرنے پھر میں نے کہا ٹی ٹی صاحب میری دعا کا وقت ہو گیا میں نے اسی بولا اب میری دعا کا وقت ہے مجھے شیطان دکھ رہا تھا ایک جو چہرہ تھا کہ میں انہی میں بدھا رہا ہوں میں نے دعا کا وقت ہے کہ ڈاکٹر ساب یہ کورسی ہے آپ بیٹھو آپ بیٹھتے ہیں آپ لوگ بیٹھیں گے تو ہمیں تھوڑی چی تسلی ملے گی میں نے کہا تسلی تو آپ کو ملے گی ویسے بھی چنتہ نہ کریں دو دو critical care کے بھی doctors تھے وہاں پہ تو ایک پیر اٹھا کے بیٹھا ہوا تھا بیچارہ تاکہ وہ circulation جائے سرکی طرف بہت بری حالت تھی بہت بری ہم نے کہا چنتہ نہ کریں میں نے اس لیڑی سے بھی کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گی پتہ نہیں من میں کیا آیا آپ آرام سے بیٹھئے مجھے شیطان دکھ گیا جو میری دعا روکنا چہرہ تھا یاد اکھنا میں آپ کو یہ experience کیوں سنا رہا ہوں این دعا کے وقت کچھ ہوگا کہ آپ ان چیزوں میں بجھاؤ سماری آپ کے لوٹا جو بچا چاول تھا ختم کیا وہ بیچارہ وہ جو attendant گھومتا ہے کہ آپ کوئی نصر میرا ہو گیا اب آپ لے جاؤ سب کو میں نے نشی نشل بھائی سے تم ادھر بیٹھو اب میں اپنی دعا کروں گا بجھ رہے تھے قریب ساڑھے نو میں نے کہا پربھو سب سے پہلے کہا اب یہ کیس آپ سنبھالیں میری کاتھر اس عورت کو کچھ نہ ہو آرام سے اس کو اتار کے یہ لوگ لے جائیں اسپتال میں اور اس کا جو بھی علاج ہے وہ ہو جائے میں نے بہیا بیٹھ کے اپنی دعا چالو کری اور کھولا فیوچر ہوم اب جی ایک طرف دیکھیں میں نے بولا جو میں نے پرچار کیا کل میں نے پریکٹس کری جب جی من نہ مانے ایک من وہاں پہ تھا کیا کیا ہو رہا ہوگا اس کا پتہ نہیں کیا ہے دوسری طرف کچھ بھی نہیں چھوڑو اب آپ میسیج پڑو من چاہے نہ چاہے میں نے کہا میں یہاں رہ کے بھی کیا کر سکتا ہوں کیونکہ نا بوتل نا ڈریپ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے پاس کچھ ہے جو ہم لگا سکیں ہی نہیں تو انہوں نے کنٹرول روم فون کیا بھائیا میں بیٹھ گیا میں بیٹھ کے دعا کرنے لگا اندر عجیب تھنڈا کشانتی سب کچھ اپنے تو پرسنل آئی آئی آدھے گھنٹے کے بار ٹرین روکی گئی پاپانی پت پہ تھوڑ در میں کھڑکی سے باہر دیکھا ویل چیر پہ بیٹھے آرام سے جا رہی تھی پیچھے ان کے اٹنڈنٹ بھی ان کو لے کے جا رہی تھی اور اس کے بعد وہ چلی گی میں نے کہا praise the lord اب یہ لگا کہ ٹرین بہت لیٹ ہو جائے گی پانچ منٹ اور ٹرین پھر چالوں وہ اپنی ستھان پہ پہنچ گئی ان کا بھی اپنا علاج ہو گیا ہم بیٹھ کے اپنی دعا پوری کر پائے میں نے دیکھا یہ ہے وہ جہاں جہاں شیطان اٹیک کرتا ہے دیان رکھنا تمہاری دعا کا سمیں تم سے زیادہ شیطان جانتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے کہ تم دعا نہ کر سکو لیکن یاد رکھنا وہ تم میں جو تم میں ہے اس سے بڑھ کر ہے جو سنسار میں ہے خداون کا دھنیواد میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور میں نے کسی کو بتائے بھی نہیں اور نہ بتانے کی ضرورت کن حالاتوں میں میں گیا ہوں جون پور اتنا زبردست پرہار تھا کہ میں رک جاؤں بھیر جاؤں لیکن خدا کا دھنیواد سب خداون نے کیا اور ہم وہاں گئے مجھے تب ہی پتا لگ گیا تھا کہ وہاں کچھ ہونے جا رہا ہے پربو کے نام کی تعریف ہو پربو کا نام مبارک ہو اس لئے چاہے جی چاہے بردر اور چاہے نا چاہے جب دعا کا ٹائم ہو تو دعا کرو یاد رکھنا یہ جمس جمس وہ آگ مارے گی اور وہی آگ آج بھی کابل ہے آپ کے جیون کے جمس کو ختم کرنے کے لئے آر یہ سمجھ میں آپ کے اس کو لے لو اس کے بعد دیکھو کہ جیون میں کیسی سفورتی آ جاتی ہے ایک بزر کو ملی تھی تو اہاب کے رت کے آگے آگے دوڑا تھا یہ ہے ہیلت اوکے کا کیپسول ریوائٹل سے بھی تگڑی جان ہے اس میں کہ بڑھے نے جو ایلیا تھا جس کا ماں سلتا تھا اہاب کے رت کے آگے آگے دوڑ رہا ہے کیا وہ جان چاہیے آپ کو جو خدا پہ انتظار کرتے ہیں وہ اپنی طاقت کو واپس رینیوں کریں گے اور کعبوں کی نائیں وہ اپنے پنکھوں کو پائیں گے کیا یہ خدا کا کلام ہے گاڈ بلیسیو ایمین ربو کے نام کی تاریف اور گاڈ بلیسیو بردہ جوشوہ ایمین